ایک سرپلائز پلان کر کے رکھا ہے میڈی کی اور پیڈی کی اور ہو رہا ہے ایک بات یہ بتا ہے کہ کیا آپ بکروں کے کیا پیسے لیتے ہیں اور بڑے مال کے کیا پیسے لیتے ہیں تاکہ سینگوں کے کیا لے رہے ہیں آپ ویسے پیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو کیٹل مارکٹ کراچی اینڈ ایکیو کیٹل فارم آج کی ویڈیو میں جو ہے نا وہ ایک بڑی مزہدار سی اپ ڈیٹ ہے میرے پیچھے شاید آپ کو دکھ رہا ہوگا خور بنتے ہوئے تو آج جو ہے وہ جانوروں کے خور بن رہے ہیں اور بغرائید میں دو ڈائی مہینے رہ گئے ہیں اب ایسے بھی میں نے دو مہینے پہلے بنوائے تھے لیکن کچھ جانوروں کے دوبارہ سے بڑے ہو گئے ہیں دوبارہ سے اب جو ہے وہ بن رہے ہیں تو اس سال والے جانور ہیں ان کے لیے تو اب یہ انف ہو جائیں گے بغرائید تک انشاءاللہ ان کے خور نہیں بڑھیں گے خور بنوانا ضروری بہت ہے کی وجہ یہی ہے کہ جانور تکلیف میں ہوتا ہے خور بڑے ہوئے ہوتے ہیں بعض وقت کیڑا بھی لگ جاتا ہے پتری بھی چھوٹا بھوٹے پتھر بھی پھس جاتے ہیں جس کی ایسے ڈسٹرابنس ہوتی ہے آپ اچھا کھلا رہے ہو ویکسین کر رہے ہو سب کچھ کر رہے ہو لیکن اگر ڈیلی بیسس کے اوپر جانور کو 24-7 کسی چیز کی تکلیف ہے اس کی ویسے وہ ڈسٹراب ہے تو وہ پھر جانور گروت نہیں کرتا آپ پریشان رہتے ہیں کہ ہم سب کچھ کر رہے ہیں لیکن پھر بھی گروت نہیں ہو رہی تو اس کی ایک میجر ایک اس کا ریزن ہی ہوتا ہے سلیم بھائی ہیں جن کو میں نے بلوایا ہے ان سے چیٹ کروں گا ان کی تفصیلات آپ کو ان سے مل کے بات کر کے ہی آپ کو بتا دیں گے چلو بھائی بکرائید والا سین جو ہے نا وہ جو ہے نا وہ یاد تازہ ہو رہی ہیں جانور گرایا جا رہا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایسے بچڑا میں نے ابھی تک ریویل کیا نہیں تھا اور پتہ نہیں تھا کہ آج اس طریقے سے ریویل ہو رہا ہوگا کروں گا انشاءاللہ اس کو بھی دو ونڈا بھی نہیں کھایا بغیر ونڈے کے لیکن بغیر ونڈے کے بھی ماشاءاللہ آپ دیکھو بچڑی کی کوکیں بھری بھی ہیں ماشاءاللہ بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ ماشاءاللہ 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 گر جا ہے بچہ گر گیا کیا بچہ ہے آمر بھائی کی قربانی کا بچڑا ہے ہمارے انشاءاللہ اس سال قربان ہو جائے گا اچھا جی یہ ہیں ہمارے سلیم بھائی سلیم بھائی روشنی میں آجائیں ذرا بہت ان کا بہترین کام ہے اور کوئی مہینے بھر سے جائے ہیں ان سے رابطہ چل رہا ہے لیکن ان کے بڑے بڑے فارمز پر یہ کام کرتے ہیں تو یہ رمضان میں بیجی بہت زیادہ تھے تو اس وجہ سے اب عید کے بعد جب ان کی لیور دوبارہ آئی ہے چھٹیاں منا کے تو پھر جائے ہیں یہ کام بھی سٹارٹ کیا ہے تو سلیم بھائی یہ بتائیں پاکستان کام کر رہے ہو آپ یا کراچی نہیں سر پورا پاکستان پورا پاکستان میں چل رہا ہے جہاں پہ بھی آٹھ راتا ہم جاتے ہیں سندھ پنجاب سارا کرتے ہیں کیا مصروف یہ آتے ہیں ابھی کتنے دن کی بکنگ چل رہی ہے پہلے سے ابھی ماشاءاللہ سر ہمارے بعد بہت سی بکنگ ہیں آٹھ دس بکنگ ہیں جیسے کہ اپنا کل ہمیں آٹھ رہا ہے دل پسند کا سیٹھ آمبر صاحب کا ایسے خان کے ٹل ہے شمسی کلونی میں ان کا ٹھیک ہے ابھی ماشاءاللہ سے سارے لیبر کٹھی ہو رہی ہے ماشاءاللہ سے سارے فارم انشاءاللہ ٹائم پہ کلیت کریں اب مجھے بتائیں جو آج بن رہا ہے تو ابھی قربانی میں دو ڈائی مہینے ہیں تو اب یہ قربانی تک مجھے دوبارہ بنوانے کی ضرورت تو نہیں ہے نہیں سر یہ آج کافی ہو جائے ہاں جی سر چلو اور سینگیں وغیرہ بھی بنانے کا سارا کام ہے آپ کا جی سر صحیح ہے تو ایسا ہے کہ آج آدھا مال ہمارا ہو رہا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ہے نا آدھے جانور ہم انشاءاللہ وہ کل کریں گے دیکھیں زیادہ کافی بڑے یہ ہو جاتے ہیں ان کے کتنے کتنے ٹائم میں ویسے سلیم بھائی کیا کہتے ہیں آپ کے یہ بنوانے چاہیے دوبارہ سر یہ تین مہینے میں بنوانے چاہیے تین مہینے کے بعد جو ہے قربانی کا مال ہے جی 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 اس کا اگر زیادہ ٹائم لیتے ہیں تو خور آور خراب ہو جائے گا اور فالڈ ہو جائے گا خور اس کا بکروں کے بھی سر تقریباً یہی لیمٹ ہے دھائی مہینے تین مہینے دھائی تین کے بعد جی سر بننے چاہیے صحیح ہے اچھا ایک بات یہ بتا ہے کہ کیا بکروں کے کیا پیسے لیتے ہیں اور بڑے مال کے کیا پیسے لیتے ہیں تاکہ آپ کا نمبر چلا ہوں گا تاکہ بڑے مال کا سر ہم بچڑوں کا لے رہے ہیں سر پانچ سو رویہ جو ہمارے پرانے پکے کسٹمر ہیں سب سے پانچ سو رویہ بچڑے کا لے رہے ہیں اور جو بکرے وغیرہ ہیں اس کا رو��وا سب دوسو رویہ پکرے گا دوسر جی lerian اچھا اب اگر مثال کے طور پہ كسی کے جیسے گھر پہ دو چار جانور ہیں تو اس میں بھی بندہ بھیج دو میرا پانچ سر اس میں بھی بھیج دیتے ہیں تھوڑی سی فیسر رڈگ ہوتھ ہے کیونکہ گاڑیوں کے خرچ ہوتے ہیں بندوں کے خرچ ہوتے ہیں اس میں تھوڑی سی فیسر رڈگ ہوتی وقت سسلatter ہوتی فیسر رہا ہم دو بھی جانور ہو تو اس کے لیے بھی ہم لوگ جاتے ہیں جاتے ہیں اپ لوگ ایک آپ کو گولا ان کا کام بھی میں دکھا دوں ماشاءاللہ کٹنے کے بعد یہ اس کو وہ شیپ بنا رہا ہے اسے رگمال سے گھس کے جائے اب دونوں پیروں کا فرق چیک کرا دو چھوٹو ایک منٹ پہل دونوں پیروں کا فرق چیک کرا دو یہ ابھی اور گہرہ نہیں کٹ سکتا اتنا کافی ہے اس سے زیادہ نرم ہو جائے گا خورجانور کچھا ہو جائے گا وزن جی سر وزن زیادہ ہوتا ہے جی 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 تو اسے حساب سے بنانا بڑتا ہے جانور جانور پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کسی کے خراب ہوتا ہے کوئی کسی کے کیڑا لگا ہوتا ہے تو پھر اس کا اور گہرہ کاٹنا بڑتا ہے جی سر ابھی آئیں گے بچڑے آگے انشاءاللہ وہ جو نیا بچڑا آیا وہ چیک کرائیں گے ہم بنا کے اس میں بہت زیادہ کام ہے نیا ابھی جو ملتان سے جو بچڑا ہے جی سر وہ بہت بچڑا آن لوڈ ہوا ہے میرے فارم پر نیو انٹری ہے تو میں بہت بڑے میں نے بلا آج ہاتھ کے ہاتھی اس کے کروالے لیکن اس کے اینڈ میں کروائیں گے کیونکہ وہ بھی آرام کر رہا ہے وہ وہاں بیٹھا ہے بھی تھکا ہے سفر کا اس کا اینڈ میں کریں گے تو یہ سارا سینہ ہے پرنس کے جو اینہ وہ سمجھ لے کے بن گئے ہیں تو سلیم بھائی اپنا ایسے نمبر آپ بتا دیں تاکہ کوئی راپتہ کرنا چاہے آپ سے تو جی سر 0 308 0 308 825 825 190 196 جی سر دوسرا نمبر 0 347 2068 131 سنگھوں کے سر جانور کے بزن کے حساب سے اگر شوٹا جانور ہے تو پندرہ سو دو ہزار پہ چل رہے ہیں اگر ہائی فائی جانور ہے یعنی کہ جیسے کہ لگا لو پندرہ من کا بیس من کا جانور ہے تو اس کا سر پچیس سو تین ہزار پہ چل رہے ہیں صحیح ہے مارکٹ ریٹ ٹھیک ہے مارکٹ ریٹ یہ چل رہا ہے باقی ہے کہ ریایت کر لیں گے انشاءاللہ میرے ریفرین سے کوئی ان سے کانٹیک کرے گا تو کر دیں گے اور زیادہ اگر جانور ہوں گے کانٹیٹی زیادہ ہوگی تو پھر اس میں کمی بیشی ہو جائے گی جی سر اس میں کر دیں گے اس میں کمی بیشی ہو جائے گی ابھی دیکھو اس کے پیچھے یہ بھی شیل ہے یہ جو چھوٹے والے ناکھون ہیں ٹکھنے آگے سے دکھاؤ ذرا چال دکھاؤ چلو صحیح لے جاؤ نیکسٹ جو ہے وہ اپنا آپ گینہ ہے اور صبح کا انہوں نے بھی ونڈا خیوہ خالی پیٹے ہیں یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ونڈا کھلا ہے بغیر کیونکہ ان کو پیٹی لاؤ کے گرایا جاتا ہے اس لیے ونڈے سے پہلے بھوکے پیٹ میں ان کو جو ہے نا وہ گرایا جاتا ہے تاکہ پیٹ پہ اثر نہ پڑے اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ گینہ کے دو مہینے پہلے بنے تھے لیکن پھر جلدی بڑے ہو گئے تو اب دوبارہ اس کو بنوا رہے ہیں آپ گینہ کے نا لو بھئی آپ گینہ اس ڈاؤن ماشاءاللہ ان کے یہ ہر چیز میں ان کی ماشاءاللہ سے گروت اچھی ہے تو خور بھی ان کے بڑے جلدی بڑے ہو گئے لیکن یہ تھا یہ دو مہینے پہلے بنے یا تو آئی ڈون نو اس کاریگر نے صحیح سے بنائے نہیں یا کیا ہے بہت یہ ہے کہ کافی بڑے ہو گئے اس کے تو اس کے دوبارہ سے بنائے جا رہے ہیں اچھا جب آپ پھر بنوائیں تو لازمی یہ جو نجس بھالیں ان کی بھی صفائی کروائیں تو تاکہ جانا یہ مٹی چپکتی ہے یہاں پہ پھر جانور کے پشاپ بند ہوتا ہے اس کی ویسے نا تو یہ بھی ضروری ہے عمل اور یہاں پہ کھر بن رہے ہیں بھئی فریش فریش ناکھوں نے اندر ہے گلابی گلابی اب یہ پہ کچھا آگی ہے آخری وہ آگی ہے اس سے زیادہ گہ رہے ہیں کہ نیکے ٹیرہ لیکن بہت پھر بھی اس پہ بھی کتنا بڑا جوٹا تھا ہے وہ نیچے والا چیز شہر اندروں نے کچھے کارڈی دی کچھے کارڈی دی کچھے کارڈی ہو یہ چیز شہر اندر کی سائٹ سے بھی اس کو سیدھا کر رہے ہیں پہترین ہے اب یہ مزمد بھئی سائٹ پہ آگے دیکھو ابھی پہر اندر کی طرف چھوڑائی میں تو نہیں ہاں سیدھا ہوگی آپ میں جگہ پہر اندر گھوم رہتا نا وہ اندر خوال رہتا ہے وہ صحیح ہو رہی ہے صحیح ہے یہ براہبار ہو گیا صحیح ہے میڈی کی اور پیڈی کی اور ہو رہا ہے یہ مزمد بھئی اس میں اور اس میں فرق چاہتا ہے دونوں میں کافی واضح فرق ہے یہاں سے بھی نکل رہا ہے پچھڑا جلدی کھرو بڑھا گیا اب آل صحیح طرح لائے اب یہ دیکھیں اس میں گندگی نکلی ہے کالا کالا آپ کو نظر آرہا ہوگا اب اس پر لگائیں گے بریک وائل اور یہ اس کے وہ کاٹ رہا ہے تکنے بہت اچھے بنے اس کے اب یہ بھی ایک بڑی وجہ ہوتی ہے جانور اب جیسے اگر اس کے اندر یہ پتھر گھساوا ہے اب یہ کالا کالا جو ہے اور اسی پر ہی اٹھرا بیٹھ رہا ہے مستقل کی ایک تکلیف ہے تو جانور اس وجہ سے بھی بعض وقت وزن نہیں بڑھاتے ایزا فارمہ رہا تھا شوکین آپ کہتے ہیں کھلا سب کچھ رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں لیکن اتنی سی چیز کی وجہ سے بھی جانور کا جانا وہ وزن نہیں بڑھا رہا تھا کسی بھی چیز کی وجہ سے جانور سٹریس میں ہے ڈسٹراب ہے تو وہ گروت بھی اچھی نہیں کرے گا بزن بھی نہیں بڑھے گا اور پھر سب سے بڑی بات ہے کہ پاؤں خراب ہو جاتے ہیں اس سے نیچے سے مضبوط ہو جائے اس کا مسئلہ نہیں ہوتا یہ تو پریہ کال مٹی کا تیر میکس کر کے بوتل میں سراغ کر کے اوپر سے بھی ڈال دیتے ہیں کھڑا کر کے اوپر سے ڈال دیا یہ نیچے تب چلا جائے چلو پیچھے بریک وائل لگا گیا آپ کی نا کہ بہت گہرے بنوائے ہیں چلو بھائی لے جاؤ بچے کو مننے کو میرے کھانا کھانے کے لئے چلو بھائی یہ بچہ آیا ہے آج پنجاب سے نیو انٹری ہے ٹوٹا کھڑا ہے لیکن اس کے لگ رہا ہے کہ کبھی پاؤں بنے نہیں ہے بہت لمبا پچھلا جوتا بہت لمبا ہوا یہ دیکھیں نا تو اس کے میں کہہ رہا ہوں اب ہی ہاتھ کے ہاتھ ہی آج ہی بنوائے ہیں ورنہ تو میں اس کو آرام کرنے کا وقت دینا چاہیے تھا لیکن یہ ہے کہ پھر سلیم بھائی کی بھی مصروفیات ہیں اس کو آج ہی بسم اللہ غیر ہیں اس کے خربن والے باقی اس کے متعلق بات انشاءاللہ آئندہ آنے والی ویڈیو میں بھی کر لیں گے تھوڑا ساس اترا کر کے ونڈا شنڈا کھلا کے اس کو نکالیں گے نحلا دولا کے پھر آپ کو اس کے متعلق بتائیں گے کیا ہے یہ فور سیل ہے یا نہیں ہے یا پلائی پر ہے یا کیا سین ہے وہ ابھی بات کرنا مناسب نہیں ہے ابھی ذرا اس کے لئے وہ کیسے جھوٹیں موڑ رہے ہیں پاؤں پہ پاؤں چڑھاوا ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ خور پہ خور چڑھاوا ہے عجیب آلت ہوئی یہ بچارے کی بسم اللہ غیرہ کیا کر رہے ہیں یہ کیوں کٹلفان والے ابھی میں آیا ہوں سفر کر کے تھکا وہاں ابھی مجھے لٹا رہے ہیں یہ لوگ کیا حرکتیں کر رہے ہیں یہ لوگ بچارہ ویسی گر رہا ہے تھکا وٹ کے مارے گرزا بیٹے گرزا شاوش کیا کریں مجبوری ہے ما شا اللہ چہرہ کتنا خوبصورت ہے بچے ہیں ما شا اللہ ما شا اللہ یہ یہ اچھا کام ہوگی ہے چہرے کے نیچے بوری آگئے اب آرام سے لٹے رہو تکیہ لگا دی چلو آرام کرو بچارہ تھکا ہوا اتنا ہے مجھے اس کے پاؤں بھی باندھنے کی لگ رہا زرودہ تھی چلو بسم اللہ بسم اللہ اس کے لئے لگ رہا ہے سلیم بھائی اس کے تو ایسا ہے جیسے وہ وقت ہو گیا بنے گی ہے نا کافی عرصہ ایسا لگ رہا ہے جی سر کھر پر کھر چڑ گیا ہے میں یہ دیکھ رہا ہے سر بہت عور خراب ہوں گیا ہے کافی گہرے بنیں گے پھر اس کے جی سر چلو اس کے بھی نرم لگ رہا ہے گلابی کھر ہیں ہی ہوتے ہی نرم ہے یہ دیکھ بکروں میں بھی یہی ہوتا ہے گلابی بکرے کے کھر بہت نرم ہوتے ہیں شیرین بتر جنہ کا ٹھو ہی جندہ لے گیا میرا بھترا رہا ہے یہ دیکھا ہے یپñas آخر میں کٹھا ہے ساتھ میں دوسرا کتنا بڑا فرق ہے ب嗲 کہ Lena مشاہ رہو گئی رہے دیکھو دارا ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ دیکھ رہا ماشاءاللہ کافی بڑے خورو نکلے اب یہ چیز ایک چیک کریں آپ لوگ یہ پاؤں کتنا سوجا باتا ہے اس کا یہ وہ جو بھی پنجاب سے بچڑا آئے وہ ہے تو یہ دیکھو گوست سوجن کی ویسے پاؤں کا گوست باہر آرہا ہے تو یہ ہے کہ اس میں فوراں کر لینا چاہیے غفلت نہیں کرنی چاہیے کتنا بڑے بڑے خورتے بچارے گئے اچھا ایسا ہے کہ آج ویسے کچھ پلاننگ کی تھی ویڈیو بنانے کی ابھی تک کھوری بن رہا ہے جانوروں کے یہاں سے کپفت ہی ہوتا ہے پھر انشاءاللہ وہ ویڈیو کریں گے باقی یہ جو ابھی بچڑا دکھایا ہے نیو انٹری یہ فور سیل پرپس کے لیے ہی ہے ابھی ہی آپ کو میں بتا رہا ہوں لیکن ابھی اس کی تفصیلات کچھ بھی نہیں بتا ہوا کل پرسوں میں انشاءاللہ تھوڑا سا اس کو سیدھا کر کے پھر انیلا دولا کے صاف سو طرح خرکے اس کی ویڈیو بنائیں گے پروپر پھر آپ کو دکھائیں گے فارم پر کوئی آکے دیکھنا چاہے تو دیکھ لیں باقی یہ آنلا کہ یہ فور سیل ہے لیکن پھر بھی میں نے اسی لیے اس کے خور بنوائے کہ بچڑا آتے کے ساتھ ہی دیکھ کے بڑی تکلیف میں نظر آرہا تھا نورملی لوگ سیل والے جانوروں پر خرچے کرتے ہیں لیکن ہم جانور کو دیکھتے ہیں کہ اس کی کیا صورتحال ہے اس کیلئے کیا چیز لازم اور ضروری ہے بھارال بات یہ ہے کہ ایک سرپرائز پلان کر کے رکھا ہے می بھی پوسیبل بہت جلدی وہ سرپرائز میں شاید آپ لوگ کو دوں گا ابھی بتا نہیں سکتا کمنٹ میں پوچھنے کا کوئی فائدہ ہے نہیں کیونکہ اگر ابھی بتا دیا تو پھر سرپرائز سرپرائز نہیں رہے گا مزہ نہیں آئے گا ہو سکتا ہے کہ وہ سرپرائز بہت جلد انشاءاللہ آپ کو دیں گے لیں گے آپ کو دیکھنے کیا آپ کو دیکھنے کیا